کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے فیصل آباد سے پردیسیوں کے واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے ٹرانسپورٹرز کے جانب سے مسافروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصل سے زائد کرایا بھی وصول کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے نمائندے بلال احمد جنور بس ٹین پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہاں پر فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے آج بلکل دیکھیں کیونکہ فیصل آباد سنتی شہر ہے اور تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب ایسے مزدور ہیں جو کہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ آکے جابز کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے واپس جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہمیں زیادہ رش نظر آیا تھا آج ہمیں کم کل کی نصبر رش نظر آ رہا ہے لاری اڈو پر لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو جو رہ گئے ہیں مسافر ان کو ہی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے ایک طرح سے ایدی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وصول کی جاری ہے ابھی دو روز پہلے کی بات ہے کہ دس روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی لیکن انتظامیہ کی جانب سے قرائیوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً پانچ سے دس روپے میکسیمم ہمیں کمی نظر آ رہی ہے لیکن ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ایدی کے نام پہ تقریباً پچاس سے سو روپے جو قرائیہ نامہ یہاں پہ آویزہ کیا گیا ہے اسے زائد ہی وصول کیے جا رہے ہیں تو شہریوں کی جانب سے شکوا کیا جا رہے ہیں کہ انتظامیہ کے یہاں پہ کوئی بھی افسران یا کوئی بھی ملازمین ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے جو شہری دوسرے شہروں کا رکھ کر رہے ہیں ان کی دادرسی کی جا سکے ان کی شکایات یہاں پہ لی جا سکے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو خرائے زائد وصول کیے جا رہے ہیں تو مجبوری کا فائدہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اٹھایا جا رہے ہیں کیونکہ سب نے اپنوں کے ساتھ اید کرنی ہے تو اس وجہ سے مجبوری ہے بلال احمد ہمیں فیصل آباد سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کرے تھے اور عباد خان ہمارے صدقراجی سے موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ